چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے حج کرپشن کیس کی سماعت کی ایف آئی اے کے ڈاریکٹر لیگل آزم خان نے عدالت کو بتایا کہ سٹیٹ بینک نے حج کرپشن سے متعلق سترہ اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی ہیں لیکن جو لیندین ہوا اس رقم کی نشاندہی مشکل ہو رہی ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے کہا کہ حاجی اللہ کے مہمان تھے ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی نرازگی دور کی جائے اور عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ حاجی انتظامات میں کل کتنی کرپشن ہوئی تاکہ جن لوگوں نے رقم لوٹی اسے واپس لائے جا سکے جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ جن لوگوں کو مفت حاج کرایا گیا ان کی تفصیلات بھی عدالت کو فراہم کی جائیں اور اگر کسی کو مفت حاج کرانے کا کوئی قانون موجود نہیں تو پھر یہ بھی جرم ہے جسٹس جوید اقبال کا کہنا تھا کہ مفت حاج کرنے والے افراد کی حاج کی مذبی یا اخلاقی کوئی حیثیت نہیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ عبدالروف چودری نے کنٹریکٹ افسران بارے عدالت کو بتایا کہ ڈی جی ایف آئیے سے متعلق وزیراعظم کے پرائیویٹ سیکٹری سے بات ہوئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ فیلحال سکورٹی امور کے باعث وسیم آمد کو ہٹانا مشکل ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہنا تھا کہ اس وقت بائیس وزارتوں میں سنتالیس کنٹریکٹ افسران کام کر رہے ہیں وفاق کے وکیل عبدالحفیز بیزادہ نے عدالت سے استعداء کی کہ ہمیں کچھ دن کی مولد دی جائے اور حکومت کنٹریکٹ افسران بارے حتمی فیصلہ کر لے گی چیف جیسے جناب افتخار محمد چودری نے ریمارکس دیئے کہ عدالتی احکامات کی کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے ہم نے کنٹریکٹ پر کام کرنے والے دو ڈپٹی ریجسٹرات فارق کر کے مسال قیم کی چیف جیسے افتخار محمد چودری کا کہنا تھا کہ ہمیں ایوان صدر یا وزیراعظم سیکٹریٹ سے کوئی مسئلہ نہیں جو سمری بجواتے ہیں اس پر فوراً عمل ہو جاتا ہے لیکن ڈی جی ایف آئیے وسیم آمد کی موجودگی میں شفاف تحقیقات نہیں ہو سکتی وفا کے وکیل عبدالعفیز بیرزادہ کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلوں کا احترام لازمی ہے اور ڈی جی ایف آئیے بارے حکومت جلد فیصلہ کرے گی جو گورنمنٹ کا رییکشن ہے یا جو ریسپانس ہے کیونکہ دوسری تو دوسرا فریق تو ہے نہیں اس کیس میں یہ کیس تو کوٹ کے اپنے نوٹس کی وجہ سے آیا ہے ہمارے پاس صرف کوٹ کی آرڈر کے علاوہ کچھ ہے نہیں چند دن کی ضرورت ہے تاکہ گورنمنٹ کا موقع کی جواب کی صورت میں ریپلائی کی صورت میں آ جائے بیرسٹر زفراللہ نے وقت نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی ایف آئیے کی تقریح یا برطرفی کسی بھی ادارے کی اناکہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سٹیٹ آخر سٹیٹ بھی چلتے ہیں سٹیٹ میں انسٹیٹوشن بھی چلتے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل حمد خان کا کہنا تھا کہ حکومت جان بوجھ کر عدالتی حکامات کو تسلیم نہیں کرتی جسٹر جوید اقبال نے کہا کہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں معاشرے کو صدارنے کا کام زبردستی عدالتوں کے ذنبہ ڈالا گیا چیف جسی افتخار محمد چودری نے کہا کہ عدالتی حکامات پر عمل درامد کیا جائے ایسا نہ ہو کہ عدالت کو عدالتی حکامات جاری کرنا پڑے کیمرامین کاشف عباسی کے ساتھ سمشاد مانگٹ وقت نیوز اسلامباد